میں نے انیس سو تیرانوے میں عمران خان کے ساتھ ورلڈ کپ کے فوراں بعد شوکر خانم کینسر اسپطال کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا اور میری ان کے ساتھ یہ افیلیشن بہت گہری رہی بہت زبردست ساتھ رہا ان کے ساتھ اور اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کا قیام عمل میں آیا میں بہت ینگ تھا چھبیس ستائیس سال کا تھا لیکن میں ان چار لوگوں میں تھا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا سنگے بنیاد رکھا تھا یعنی کہ بانی مہمبران میں سے تھا اور پھر ایک بڑی لمبی جدوجہد آپ سب کے سامنے رہی ستائیس اٹھائیس سال ہم نے ایک سیاسی جدوجہد میں گزارے اور اس جدوجہد میں بہت سارے اتار چڑھا ہوا ہے ہم نے ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا کہ جس میں ترقی ہوگی خوشحالی ہوگی نوجوانوں کو روزگار ملے گا پاکستان کے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں گی اسپتال اچھے ہوں گے ایڈوکیشن اچھی ہوگی اور اسی خواب کو لے کے کچھ نہیں دیکھا پلٹ کے میرا تعلق ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ سے ہے اور میں نے کبھی اپنے والد کی انڈسٹریز کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا اب بس اسی خواب کو چیز کرتا رہا کہ ہمیں ایک بہتر پاکستان بنائیں گے اور پھر اللہ نے دوہزار اٹھارہ میں ہمیں موقع دیا اپنے خوابوں کو پاہ تکمیل تک پہنچانے کا پہنے چار سال ہماری حکومت رہی کوشش رہی کہ کیونکہ ہم پہلی دفعہ تھے نہ تو جو بیکار تھے کوشش رہی کہ جو پروگرام بنایا تھا اس کو ڈیلیور کریں کچھ کر سکے کچھ نہیں کر سکے اس کا فیصلہ تو عوام کرے گی اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت فارغ ہوئی پونے چار سال میں ستائیس سالہ جدو جہد کے بعد پونے چار سال کی حکومت اس سے ہم باہر آئے اور پھر ایک جدو جہد کا آغاز کیا کہ ہم دوبارہ سے گروپنگ اپنی کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوبارہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا اس عوامی رابطہ مہم میں ہم نے پھر بہت ساری سٹرگل دیکھی عمران خان کے اوپر حملہ دیکھا پبلک ریلیز دیکھیں گیترنگ دیکھیں پھر کہیں ڈیبرجن آ گیا ڈیبرجن آ گیا کہ ایک نیرٹیف بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان طریق انصاف کا مقابلہ فوج سے ہے اور اس ڈیبرجن میں یا اس نیرٹیف بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے بہت ساروں نے خان صاحب کو ایڈوائز دی کیا بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں یہ مناسب ہے اور بہت سارے انہیں اس میں خلاف بھی رہے اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف میں لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے اور میں نام نہیں لے رہا لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچے ہیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد